دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایپیل 2022 ویوو کی جگہ ٹاٹا سپونسر کر رہا ہے لیکن کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں خیر ویوو نے ایپیل کو کیوں چھوڑا اور ٹاٹا نے ایپیل کو کتنے میں سپونسر کیا ہے اور اس سے بی سی سی آئی کو کتنا فائدہ ہوگا تو یہ ساری انفرمیشن آز میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں خیر سپونسر کا مطلب کیا ہوتا ہے سپونسر کا مطلب ہوتا ہے کسی کارکرم یا اسپورٹس وغیرہ کے لیے پیسے لگانے والا جیسا کہ ابھی ایپیل سیزن 2022 میں ٹاٹا نے ایپیل کو سپونسر کیا ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے سب سے بڑے ٹورنمنٹ انڈین پریمیر لیگ یعنی کی ایپیل کی شروعات 2008 سے ہوئی ہے اور تب سے ابھی تک ایپیل پر پیسوں کی برسات ہو رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ سال 2008 سے 2012 تک ڈی ایل ایف نے ایپیل کو سپونسر کیا تھا اس کے لیے ڈی ایل ایف نے ایپیل کو 40 کروڑ روپے پر ایئر کے حساب سے دیئے تھے اور 2013 سے 2015 تک 80 کروڑ روپے پر ایئر کے حساب سے پیپسی نے ایپیل کو سپونسر کیا تھا وہیں 2016 اور 2017 تک ویوو نے ایپیل کو سپونسر کیا جس کے لیے ویوو نے ایپیل کو 100 کروڑ روپے پر ایئر کے دیئے تھے اب 2018 اور 2019 میں ویوو نے پھر سے دوبارہ ٹائٹل سپونسر کیا جس کے لیے اس نے 449 کروڑ روپے اپیل کو دیئے تھے اب پھر 2020 میں ایک سال کے لیے ڈریم 11 نے 222 کروڑ میں اپیل ٹائٹل کو سپونسر کیا اب پھر 2021 میں ویوو نے 449 کروڑ میں اپیل کو سپونسر کیا ہے حالانکہ اس سال 2022 میں ٹاٹا کا نام اپیل سے جڑ گیا اب ٹاٹا نے دو سال کے لیے یعنی کہ 2022 اور 23 کے لیے اپیل ٹائٹل سپونسر کی ڈیل کری ہے جس کے لیے وہ اپیل کو 670 کروڑ روپے دے گا اسے بھارت کرکٹ کنٹرول بورڈ یعنی کی بی سی سی آئی کو ایکسٹرا فائدہ ہونے والا ہے دراصل ویوو نے 2018 سے 2023 تک یعنی کی 5 سال اپیل کو سپونسر کرنے کے لیے 22 کروڑ روپے میں ڈیل کری تھی لیکن 2020 میں بھارت اور چین کے بیچ گلوان گھاٹی میں سین اٹکراؤ کے بعد ویوو نے ایک سال کے لیے اپیل سے بریک لے لیا تھا اور تب 2020 میں ایک سال کے لیے ڈریم 11 نے آئی پیل کو سپونسر کیا تھا اب 2022 میں دو نئی ٹیم بننے سے ویوو نے باقی بچے دو سال 2022 اور 2023 کے لیے 996 کروڑ روپے دینے تھے لیکن بھارت میں چین کے ویپار کے ویرود ہونے پر ویوو نے خود ہی آئی پیل کو چھوڑ دیا اب کیونکہ ویوو نے 5 سال کا قرار بیچ میں توڑا ہے تو ویوو کو باقی بچے دو سال 2022 اور 2023 کے لیے قریب 445 کروڑ روپے پینلٹی کے طور پر دینے پڑیں گے جس سے بی سی سی آئی کو ایکسٹرا فائدہ مل رہا ہے کیونکہ اگر ویوو ہی آئی پیل 2022 اور 2023 سپونسر کرتا تو بی سی سی آئی کو صرف 996 کروڑ روپے ہی ملتے لیکن اب 670 کروڑ روپے ٹاٹا سے اور 445 کروڑ روپے پینلٹی کے طور پر ویوو سے ملیں گے جو کی کل ملا کر 1115 کروڑ روپے ہوتے ہیں جس سے بی سی سی آئی کو قریب 115 سے 120 کروڑ کا ایکسٹرا بینیفٹ ہوگا دوستہ اگر انفرمیشن اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور ایسی ایمیزنگ ویڈوز دیکھنے کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں